اگر کسی شہر کی پہچان اس کی کلہ اور سنسکتی کی وراثت ہوتی ہے تو وہ شہر اول روپ سے زندہ شہروں میں شمار ہوتا ہے اسی طرح کسی وقتی کی پہچان اگر اس کی کلہ سنسکتی اور خاندانی پرمپرہ اور وراثت ہوتی ہے تو وہ شخص اپنے خاندان کا چراغ ہوتا ہے اس میں خاندانی پرمپرہ اور وراثت کو سرکشت رکھ کر اگلی پیڑی تک پہنچانے کا مادہ ہوتا ہے آج کی خاص ملاقات کے خصوصی مہمان ایسی ایک شخص ہیں جنہوں نے اپنی خاندانی وراثت کو بخوبی اپنایا اور اسے اگلی پیڑی تک پہنچا رہے ہیں آپ ہیں موسیقی جی ہاں ہمارے کارکرم خاص ملاقات کے آج کے خصوصی مہمان ہیں دلی گھرانے کے تنویر احمد خان تنویر احمد خان صاحب آپ کا سٹوڈیو میں خیر مقدم ہیں آپ کا تعلق دلی گھرانے سے ہے جو بڑا قدیم گھرانہ ہے موسیقی کا اور آپ اس کی آٹھوئی پیڈی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو تنویر احمد صاحب ہم سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو بنیادی تعلیم ہوئی وہ آپ کے والد نصیر احمد خان صاحب سے ہوئی اس کا علاوہ آپ کے گھر میں تو موسیقی کی کا اتنا محول تھا تو کیا آپ نے کنی اور گروہوں سے بھی تعلیم لی کہ میں نے استاد چاند خان صاحب سے بھی تعلیم لی ہے جو کہ میرے والد کی بھی استاد تھے اور ہم لوگ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو وہ اکثر ہم سب بچوں کو لے کے بڑھ جاتے تھے اور راگ یمن میں ایک بندیش رواتے تھے گروہ بین کے ایسے گنگ آئے ہمارے گھرانے کی بڑی مشہور بندیش ہے پھر اس کے بعد والد صاحب کے بعد میں نے استاد زفر احمد خان صاحب سے سیکھنا شروع کرا استاد زہور احمد خان صاحب بھی اور استاد حلال احمد خان صاحب جو میرے سایہ تھے اور میرے بڑے بھائے استاد عبال احمد خان صاحب تو ان سبی سے تعلیم لی ہے اور مخول تھا سب جگہ جہاں بیٹھتے تھے وہی تعلیم شروع آتی تھی ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی جو یمن کی بندیش بڑی مشہور تھی ہم جائیں گے تھوڑا صاحب اس کو ہمارے درشکوں کے لیے گروہ بین کیسے گن گائے گروہ نہ مانے تو گن نہیں آئے گنی جین میں بے گنی کہا بے گروہ بین کیسے گن گائے بہت یہ بندیش بڑی مشہور تنمیر آپ سے ایک بات جاننا چاہیں گے کہ آپ کو جو گھرانا ہے اس گھرانے کی خاص بات کیا ہے دیکھئے ہر گھرانی کے اپنی خاصیت ہوتی ہیں دلی گھرانے کی جو خاصیت وہ یہ ہے کہ ایک تو دلی گھرانے میں تانوں پر بہت زور دیا گیا ہے تیاری پر نیری قسم کے تانے ان کے نام دیئے گئے ہیں جو کی اکثر گھرانوں میں ہوتی نہیں ہے تانوں کے نام نصیر احمد صاحب کو تو تان کپتان اور تان سمراٹس کو خدا بھی دی گئے تو انہوں نے کئی قسم کے تانے دکھائیں گے اور تانوں کے نام لے رہے کے بقاعدہ کہ یہ اس قسم کے تان ہے یہ شیردار تان ہے یہ جھول ہنڈول کی تان ہے یہ بلپیش کی تان ہے تو ان تانوں پر بہت زور دیا ہے تا پھر اور بلنبیت میں لشاؤ گھلاو اور مطلب جسے کتنا مطلب اسی کو سیمپل نہیں جیسے یہ انداز نہیں ہوگا اس کو لشاؤ گھلاو کے ساتھ اس سور کو تو یہ انداز دلی گھرانے کر رہا ہے شروع سے اور اسی کو ہم نے بھی کوشش کری ہے اور وہی ہمیں ساتھ تعلیم ملی ہے سکھنے کی دلی گھرانے میں قوال بچوں کا بڑا ذکر آتا ہے تبلہ بھی آپ کے یہاں بڑا وہ ہوا ہے ستار میں زہور احمد خان صاحب تھے ایک چیز جو بڑی دلچسپ ہم نے نوٹ کی کہ دلی گھرانے کی میں ایک پرم پرہ تھی جگل بندی کی ہم نے بہت سے کارکروں میں ایسے دیکھے جس میں استاد چاند خان صاحب استاد عثمان خان صاحب کی جگل بندی ہو رہی ہے اس کے لئے زہور احمد خان صاحب کی ستار اور والن کی جگل بندی ہے یہ پرم پرہ اب تک آپ تک قائم ہے کیونکہ آپ بھی اپنے بھائی عملان خان کے ساتھ کہتے ہیں اب سولو پروفارمنس بھی دیتے ہیں تو یہ جو جگل بندی کی پرم پرہ تھی یہ کچھ ادھر کم ہوتی جاری ہے کیا وجوات ہیں اس کی جی یہ بڑا افسوس سا ہوتا ہے کئی بار میں خدا سلامت اکھے پندلی تراجن ساجن مشرعہ کے علاوہ مجھے اور کوئی جگل بندی رضا آتی نہیں کہیں پر گائیکی جی جی وہ بھی ہیں لیکن خیال گائیکی کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں اور تو کوشش میری یہی ہے ہماری یہی ہے کہ جگل بندی جو ہے وہ آگے بڑھے کیونکہ ہمارے بھی والی صاحب استاد حلال مسخہ صاحب کے ساتھ بہت جگل بندی گاتے تھے کافی سال رہا ہے ساتھ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں جگل بندی کو آگے بڑھائیں کیونکہ لوگوں کو ایک اچھی بڑے نئی چیز سننے کو ملتی ہے کیونکہ دو شرکل کے دو طرح کی گائیکی نظر آتی ہے کیونکہ جگل بندی جب ہوتی ہے تو دو طرح کی دونوں گائیکوں کے اپنے بھی خاصیات ہوتی ہے اور وہ اہلینز کے سامنے آتی تو بڑے اچھی رکھتی ہے تو کوشش تو یہی ہے ہماری کہ بھائی ہم دونوں ساتھ دونوں بھائیز ہو ہیں ہمیشہ ساتھ میں ہی گائیں اور جتنا ہوتے کے لوگوں کو جگل بندی کا مزہ آئے اور اس کے ایک الگ یہ مزہ ہوتا ہے جگل بندی کا آپ کے والد صاحب کے ایک بڑی مشہور بندی تھی پیا نہیں آئے پیا نہیں آئے تو وہ بھی آپ کہتے ہیں تم چاہیں گے کہ تھوڑی سو اس کی بانگی آپ پیش کریں تو دراصل وہ کہتے تھے کہ بیٹا جیسے بول ہوں اسی طرح کی گائکی ہونی چاہیے اب یہ پیا نہیں آئے برہا ہے تو وہی میں آپ کو دو لائنز سوچی رہتا ہوں بہت دین بیٹ پیا نہیں آئے پیا نہیں آئے پیا نہیں آئے پیا نہیں آئے بہت دین بیٹ پیا نہیں آئے پیا نہیں آئے پیا نہیں آئے پیا نہیں آئے یہ انداز تھا سنے بہت خوب ترویر صاحب ہم یہ گفتو جاری رکھیں گے ابھی رکھیں گے کمرشل بریک کے لیے